بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں احمد جمال نظامی انتخابات میں چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں اور حالت زار یہ ہے کہ اب تک یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ آئندہ آٹھ تاریخ کو انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اپنی جگہ لیکن اس وقت جو ملک کے اندر دہشت گردی کے پی در پی واقعات ہو رہے ہیں اس پر بلوچستان اور کے پی کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس پر الیکشن کمیشن کا جو ہنگامی اجلاس تھا وہ بھی منعقد ہو چکا ہے جس کے بعد یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ انتخابات ہر حال میں ہوں گے مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد عاصف اور نگران وزیر اجاز گوھر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ انتخابات آٹھ تاریخ کو ہوں گے اس پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے موجودہ انتخابات کے حوالے سے جہاں پر بہت زیادہ ابحام پائے جاتے ہیں اور بہت ساری کیا سرائیوں کا بازار سرگرم ہے یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ میں دو انتخابات کی یاد دلاتے ہیں ایک انیس سو ستر کے عام انتخابات اور دوسرے انیس سو پچاسی کا جو غیر سیاسی دھانچہ قائم کیا گیا تھا انیس سو پچاسی کے انتخابات انیس سو ستر کے عام انتخابات میں جس طرح مشرقی پاکستان میں جو اب بنگلہ دیش ہے وہاں پر شیخ مجیبو رحمان کی عوامی لیگ کامیاب ہوئی تھی اور اسی طرح مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مرہوم ظلفکار علی بھٹو کی قیادت میں بھاری اکثریت سے کامیابی سمیٹی تھی وہ انتخابات بھی جس نویت کے تھے اس پر بھی مختلف قسم کے اب تک ابحام پائے جاتے ہیں اور تاریخ میں اس بارے میں جتنے بھی واقعات درج ہیں یا جتنے بھی شواہد تاریخ کے ذریعے ان انتخابات کے بارے میں سامنے لائے جاتے ہیں اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ عوامی لیگ کو ہم نے جب اقتدار منتقل نہیں کیا اور فوجی اپریشن شروع کیا تو اس کے رد عمل میں جیسے کہ پہلے ہی وہاں پر ایک مختی بانی قائم ہو چکی تھی اور بھارتی مداخلت تھی اس کے نتیجے میں ہمارا دیاں بازو مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا اور مغربی پاکستان میں اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بیک فوٹ پر جا چکی تھی پیپلز پارٹی کے بانی مرہوم ظلفکار علی بھٹو نے اپنی حکومت قائم کر لی ان انتخابات کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی جس طرح کیا سرائیوں کے اور ابہام کے بازار سرگرم تھے اس وقت بھی صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں اور ایک کے پی کے میں جس طرح کے سب کوئی علم ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت نوے فیصد قریب ہے تو کی پی کے کے اندر بھی انتخابات کا التوا یا بلوچستان کے اندر انتخابات کا التوا اس سے آئینی بہران تو پیدا ہوں گے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ آئینی بہران کوئی پہلی مرتبہ پیدا نہیں ہوں گے پاکستان کی تاریخ ایسے آئینی بہرانوں سے بھڑی پڑی ہے اور اس کی تازہ ترین جو مثال ہے وہ جب عمران خان نے کی پی کے اور پنجاب اس حملیاں تحلیل کروائیں تھی اس کے بعد ملک کے اندر جب نوے روز کے اندر عام انتخابات کم از کم ان دو صوبوں میں بھی نہیں ہوئے تھے تو ساری صورتحال سامنے ہے اس کے بعد دوسری جو ہمیں مثال اس کی ملتی ہے وہ انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات ہیں انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات سے پہلے جنرلز یاولحق نوے روز کے اندر ملک میں انتخابات کروانے آئے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک کے اندر عام انتخابات ہوں گے لیکن انیس سو پچاسی سے بھی کافی پہلے دو تین مرتبہ جنرلز یاولحق نے انتخابات کے لیے کوئی نہ کوئی تاریخ تجویز کی اس کی خبریں اخبارات کے ذریعے سامنے آئیں اور جیسے ہی انہیں یہ معلوم ہوتا کہ زلفقار علی بھٹو مرہوم کی صاحب زادی محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کی اہلیہ نصرت بھٹو مرہومہ ان انتخابات میں حصہ لیں گی تو انتخابات کو ملتوی کر دیا جاتا تھا پاکستان کے اس وقت کے جو حالات تھے وہ آج کے حالات سے ویسے تو بہت زیادہ مختلف ہیں لیکن سیاسی طور پر حالات زیادہ مختلف نہیں کیونکہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کو جس قسم کی سیاسی مضاحمت کا سامنا ہے وہ انیس سو پچاسی کے سیاسی دھانچے کی صورت میں ہے جیسے نواز شریف اینڈ کمپنی لیکن اس میں ایک ڈرامائی تبدیل یہ ہے کہ بھٹو مرہوم کے نوازے بلاول بھٹو زرداری بھی اس وقت تک اسی انیس سو پچاسی کے سیاسی دھانچے میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ مسلسل پہلے اس دھانچے کے خلاف تھے اور پورے کا پورا ملک جانتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جتنی بھی تقاریر کر رہے ہیں وہ جتنی بھی تنقید کرتے ہیں آخر کار جو بھی حکومت قائم ہوئی اس میں زیادہ واضح ثبوت کیا ہوگا کہ آصف علی زرداری خود اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی حکومت قائم ہوئی اس میں پیپلز پارٹی کے شامل ہونے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا انیس سو پچاسی پھر انیس سو اٹھاسی کے انتخابات انیس سو نوے کے انتخابات آئی جی آئی یہ سارے وہ معاملات تھے اور اس سے پہلے جیسے ہم نے انیس سو ستر کے انتخابات کا ذکر کیا تو انیس سو ستر میں جو ایک انتخابات ہوئے تھے جس میں پی این اے کی تحریک تھی جسے نظام مصطفیٰ کی تحریک کا نام بھی دیا گیا اور ان انتخابات کے جو نتائج تھے اور اس پر جو مومنٹ چلی وہ سارے معاملات سب کے سامنے ہیں اس وقت گو کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں تو نہیں کہ انتخابات میں اگر دھاندلی ہوتی ہے تو وہ اس پر مضاہمت کر سکے یا کسی طور پر بھی وہ نظام کا مقابلہ کر سکے کیونکہ عمران خان کے خلاف اب تک دو بڑی سزائیں سامنے آ چکی ہیں محترمہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ایک سزا سامنے آ چکی اور اب بھی اڈیالہ جیل کے اندر جو ان کے نکاح کا کیس ہے عددت کے دوران نکاح کا کیس ہے ریاست اس کیس میں مگن ہے تو ریاست جب اس حد تک آ جائے کہ جو گھریلو خواتین ہوں ان پر بھی کیسز ہوں اور عددت میں نکاح تک جیسے کیسز عدالتوں میں چلیں تو اس کے بعد کیا بائید کی جا سکتی ہے کہ انتخابات کے نتائج اگر پاکستان تحریک انصاف تسلیم نہ کرے تو وہ کوئی بڑی مومنٹ چلا سکے گی لیکن ان سارے حالات میں جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ پاکستان کی میشیت ہے مسلسل پاکستانی میشیت زوال پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے گدشتہ رات بھی نگران حکومت نے پٹرولیم مسلوات کی قیمتوں میں بھاری بھر کم اضافہ کر دیا ہے جس پر عوام شدید پریشان ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو آئندہ پانچ تاریخ کو اسی ماہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروانے جا رہی ہے اور وہ یہ کوشش کرے گی کہ اس انٹرا پارٹی انتخابات کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ابھی تک آزاد تصور کیے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی اس بابت جتنی بھی ریٹ پٹیشنز عدالتوں میں ہیں کہ ان امیدواروں کو آزاد تصور نہ کیا جائے اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی حتمی فیصلہ نہیں آسکا لہٰذا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ بھی سارے معاملات الیکشن سے پہلے ہی پانچ تاریخ کو اگر پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہے تو شاید آٹھ تاریخ کے انتخابات سے پہلے واضح ہو جائیں گے لیکن دیکھنے کی یہ بات ہوگی کہ جہاں ستارہ جولائی کو ایک پاکستان میں زمنی انتخابات ہوئے تھے جن میں پاکستان تحریک انصاف نے غالباً اکیس میں سے ستارہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی کیا جو آٹھ فروری کو اگر انتخابات ہوتے ہیں جس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ہنگامی جلاس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو دھاندلی کا کوئی شائبہ ہوتا ہے یا اس پر وہ کوئی اترازات اٹھاتی ہے تو اسے اترازات اٹھانے کا موقع دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا کیا یہ انتخابات انیس سو ستر کے انتخابات سے سیاسی طور پر مماثلت رکھ پائیں گے یا کم از کم جو انیس سو پچاسی کا ایک سیاسی دھانچہ غیر جماعتی انتخابات کی بنا پر قائم کیا گیا تھا وہ سارے معاملات اثر انو ان انتخابات میں جو بھی نتائے جائیں اس پر دھاندلی کا الزام لگے یا کچھ بھی ہو یہ تسلیم کیے جائیں گے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو دیکھنے کی ہوں گی لیکن اس تناظر میں ملک ملک کی میشیت اور غریب عوام کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کرنا ہوگا اور بہتر یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے ہی ڈائیلوگ کا راستہ اختیار کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن عمران خان کو تو کسی طور پر شاید ابھی تک معاف نہ کیا جاسکے اور شاید وہ آئندہ ایک لمبے عرصے کے لیے کم از کم سال ڈیڑھ سال کے لیے وہ قانونی معاملات میں الجھائے رکھے جائیں گے لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان اور غریب عوام کا سوچنا ہوگا پاکستان آخر کتنی دیر اس قسم کے معاشی و اقتصادی بہرانوں کا متحمل ہو سکتا ہے کیونکہ آئندہ زور زبردستی جو بھی حکومت قائم کی گئی چاہے نواز شریف جتنے مرضی گلے شکوے کریں کے پی کے میں جا کے ان کی حکومت کو عوام تسلیم نہیں کریں گے اور اس صورت میں اگر ملک کے اندر معاشی و اقتصادی بہران نہیں ختم ہوتے تو پھر سوال یہی رہے گا کہ آخر ایسے انتخابات سے کیا حاصل ہوا کہ جن کو نہ تو عوام تسلیم کریں گے اور نہ ہی پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی